سٹیٹ نیو سیونٹی ون میں آپ سبی کا سواگت ہے آج سڑھورا کے ریسٹ ہاؤس میں ورشت ناغرک ایسیو سیسن کی ایک وسیس بیٹھک ایسیو سیسن کے پردان اسوک میتہ کی ادھاکستہ میں اوجود کی گئی جس میں سڑھورا کی ویبن سمسیاؤں کو لے کر نگرپال کا سچیو سرندر ملک سے ملنے کے بارے میں یوجنا بنائی گئی تاکہ سڑھورا کی سمسیاؤں کا سمادھان کرایا جا سکے انہیکوں سمسیاؤں بارے میں ویستار پروک شرچہ ہوئیے آئیے ایسیو سیسن کے پردان اسوک میتہ سے اس سے نمت باتشیت کرتے ہیں کیا انہیں لیے گئے آج سینئر سیڈیجنز کی میٹنگ تھی ہمارے یہاں جو شہر کی پرابلم سفائی ویوستہ کہیں بھی کسی گڑی جو گڑیاں ٹوٹی پڑی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سیکٹی صاحب سے ملیں گے ایک سفائی ویوستہ کا برا حال ہے کوئی جاڑو کا استعمال کہیں نہیں ہو رہا دوسرا شہر کے اندر شور اور آوارا پشو جو کہ ایکسیڈنٹ کا بھی کارن بڑھتے ہیں اور فسلوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں وہ یہ چیزیں ساری جو پرشاشن کے سامنے اٹھائی جائیں گی اور دوسرا سرکار کو مانگ کی گئی ہے کہ چار سال ہو گئے ہیں سڑھوڑا کا چناؤں نہیں ہوا اس کو جلدی سے جلدی چناؤں کریا جائے تاکہ پبلک کے نمہندے پبلک کی سمسیاؤں کا سمادھان آرام سے کر سکیں اب اکیلا سیکٹری ہے کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہوتا اس لیے سرکار کی پتہ نہیں سڑھوڑے میں کونسی نظر آئے کہ چار سال ہو گئے یہاں کا چناؤں نہیں ہوا تو میری مکہ منتری سے اور ہرینہ سرکار سے یہ پورجور اپیل ہے نویدن ہے کہ سڑھوڑا نگرپالکہ کا جلدی سے جلدی چناؤں کر آیا جائے تاکہ ان کے اپنے نمہندے ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کر سکیں یہ میٹنگ ہے ان ساری سمسیاؤں کا لے کے کال ہمارے کچھ لوگ سچیو نگرپالکہ کو ملیں اس بیٹک کے ساتھ ہی ایک وسیس بیٹک ویسو ہندو پریشت وی بجرندل کی کور کمیٹ کی تھی جس میں یہ نیرنے لیے گیا ہے کہ اگلے مہا دو پریل کو ہندو نو ورس کا آگمن ہے اور اس اوثر پر ایک بھویہ کارکرم کیا جائے اس ایتو سے یہ تہہ کیا گیا کہ گیا کہ گاؤں سراوہ سے ایک وسیس بھگوہ یاترہ نو ورس کے اوپلکس میں سڑورا سے ہوتے ہوئی گاؤں سمیلپور مرجاپور تھسکا جھنڈا سالے پور سے ہوتے ہوئی جو ہے لاہر پور جا کر وہ سمپن ہوگی تاکہ لوگوں کو ہندو نو ورس کا بھی ایک سندیس ملے اور ساتھ ہی ہے سری رام نومی کے اوپلکس میں بھی ویسو ہندو پریشت وی بجرندلہ جو کارکرم تیک ایجید کیے جائیں گے اس بارے میں بھی یہاں پر سڑورا میں بے سہارا پسووں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس سمسکہ کا بھی سمدان ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے پرساسن دوارہ کئی بار دعوے کیے جا چونکہ اس سمسکہ سمدان کرا دیا جائے گا مگر ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی ٹھوس کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے ادھر نگر صدار سمیتی بھی اس سمسکہ سمدان کرنے کے لیے پریاثرت ہے ان کے دوارہ بھی پرساسن پر دعا بنایا جا رہا ہے تک کہ اس سمسکہ سمدان کیا جا سکے نگر صدار سمیتی کے اس پروجیکٹ کے انچارج مانگت رام سنی نے بتایا کہ جلد ہی ان بے سہارا پسووں کو آس پاس کی گو سالاؤں میں پہنچایا جائے گا اور ساتھی پسو پالکوں کو اسے نویدن کیا جائے گا کہ وہ اپنے پسووں کو اس پرکار سے بے سہارا نہ کریں کیونکہ یہ پسو لگاتار لوگوں کی سمسکہ کا کان بنتے جا رہے ہیں آس پاس کے کھیتوں کو کافی نقصان پہنچا رہے ہیں پرساسن کو جلد جلد کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان بے سہارا پسووں سے کوئی دکت نہ ہو گم سودہ کی تلاس میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سروج پاسوان کی ہے جس کی عمر 26 ورس ہے یہ ہے رودل پاسوان گاؤں بہرہ جلا سیتا مڑی راجہ بیہار کا رہنے والا ہے ان دنوں یہ ہے گاؤں پہاڑی پور تھانا سڑورہ تحصیل بلاسپور جلا یمنگر میں دیہاڑی مزدوری کا کام کرنے آیا ہوا تھا دیناغ 18 مارس 2022 کو بینا بتائے یہ کہیں چلا گیا جو ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے خلیہ سروج پاسوان کا رنگ گورا ہے لنبوترہ چہرہ قد پانچ پڑ پانچ انچ سفید کمیجوے نیل رنگ کی جینس اس نے ڈالی ہوئی ہے کسی بھی سجن کو اس کے بارے پتا چلے تو کرپہ نیچے لکھے نمبروں پر سوچت کرے تھانا سڑورہ جیرو ستنا پینتیس ستائیس انیس ستتر ایسا چو سڑورہ اٹھاسی اٹھارہ ہزار ایک سو چھبی اے ایسا ہی راجیش کمار کا نمبر ہے چورانوے ایک سو ایک سٹھ پنتالی پانچ سو چون سٹھ تو جس کسی سجن کو بھی یہ گرکتی نظر آئے یا یوہ نظر آئے جس کا نام سروج پاسوان ہے تو اس کی سوچنا ترنت سڑورہ پولیس ٹیشن کو وہ دے تاکی یہ لاپتہ یوہک اپنے پریجنوں تک پہنچ سکے اٹھارہ مارت دو ہزار بائیس کو یہ اپنے علاقے سے یہاں گاؤں پہاڑی پور میں جہاں ایک کام کرتا تھا وہاں سے گاب ہے پریجنوں دوارہ کافی اس کی علاقے میں گھوچ بھی نہیں کی گئی رشتہ داروں کو یہاں پر اتا پتا کیا گیا مگر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری پرابت نہیں ہوئی ہے تو کسی کو بھی یہ ہے کہیں بھی نظر آئے تو اس کے بارے میں جو نمبر سکرین پر ہیں یا جو بتائے گئے نمبر ہے ان پر جو ہے جانکاری دیں تاکہ یہ لاپتہ یوہک اپنے پریجنوں کو مل سکے دنیاواد تو یہ تھی چند خبروں کے ساتھ سٹیٹ نیوز سیونٹی ون کی آج کی پرستوطی دنیاواد موسیقی موسیقی